ایڈی نے بدوار کو لانچ بشنوئی کے ساتھ مل کر کام کرنے والے گینکسٹر سریندر چیکو کو گرفتار کیا ہے اس نے اپرادک سنڈیکیٹ دوارہ اتپنہ اپراد کی آئے کو کئی سمپتیوں میں نیویرش کیا ہے اسے پنچکولا کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سے اسے چھے دن کے ایڈی حراست میں بھیزا گیا ہے اسے پہلے پچھلے سال پانچ دسمبر کو ویتی اپراد جانچ ایڈنسی نے ہریانہ میں تیرہ پریسروں پر تلاشی لی تھی جانچ سے پریچیت ادھیکاریوں نے کہا کہ چیکو جیل میں بند گینکسٹر لان بشنوئی اور خالستانی آتنگواتی سموہوں کا قریبی سہی ہو گی ہے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ گروہ نے بینہ کسی پنجی کرتوی لیک کے بیچنے کے لیے کئی بینامیں یا سمجھوتے کیا اور ان سمپتیوں پر قبضہ لے لیا ہمیں ایسی تیرہ سمپتیوں کے دستاویز ملے ہیں ایجنسی کے ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ ان کی جانچ سے پتا چلا ہے کہ چیکو نے اپراد سے پرابت آئے کو خانن شراب اور ٹول میں نویش کیا تھا ایک دوسرے ادھیکاری نے کہا کہ یہ پتا چلا ہے کہ دو ویکتی ستیش کمار و وکاس کمار خانن میں شامل دو کمپنیوں کے ڈریکٹر ہیں چیکو نے اپنا آوائیہ دروپ سے کمائے ہوا پیسہ ان دونوں کمپنیوں کے مادہم سے نویش کیا ہے آپ کو داندھیکی لانچ بشنویتر بھارت ہے اس تید گینکسروں میں پرموک ہے اور سنڈیکیٹ میں لگ بک سات سو سدستیوں کا سب سے بڑا نیٹورک چلاتا ہے وہ 2015 سے جیل میں بند ہے اور اس کے خلاف عدالتوں میں کئی معاملے ہونے کے قرار اسے اکثر دلی اور پنجاب کی جیلوں میں بھیجا جاتا رہا ہے این آئیہ پہلے سے ہی دیش کے کئی حصوں اور ویدیشوں میں بشنوی گیروہ کی کتیویدیوں کی چانچ کر رہی ہے اس میں خالستانی سمرتک تتموں کے ساتھ سمبند بھی شامل ہیں